نمشکار دوستوں میں ایک ایسی ریسپی لے کر آئی ہوں دو کچھے آلو اور شملا مرچ کی ایسی ریسپی ہے جو آپ بچوں کے لنچ باکس میں بھی بھیج سکتے ہیں یہ بہت جلدی دس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ اس کی تیاری پہلے سے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک چمچ آئل سے اتنی اچھی سوفٹ بلکل روئی جیسی بن کر تیار ہوتی ہے اس سے ہر کوئی کھا سکتا ہے یہ صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو آپ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد ہی اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو کچھے آلو لیے ہیں اور دو شملا مرچ لیے ہیں ایک میری تھوڑی لال ہو گئی ہے شملا مرچ اور آلو میں نے چھیل کر لیے ہیں آپ اسی طریقے سے لے سکتے ہیں تھوڑے چھوٹے بڑے بھی لے سکتے ہیں اسے ہم بارک والے گریٹر سے شملا مرچ کو گریٹ کر لیں گے ایسے کرنے سے شملا مرچ کا ٹیشٹ اس میں بہت اچھا آئے گا اور اسی طریقے سے ہم آلو کو بھی بارک والے گریٹر سے گریٹ کر لیں گے اس طریقے سے میں نے دونوں آلو گریٹ کر لیے ہیں اب اس میں ہم اور بھی من چاہی سبجیاں بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کے لیے دو شملا مرچ گریٹ کر لیے ہیں اور دو کچھے آلو گریٹ کر لیے ہیں ایک میں نے بارک فائن چاپ کر لی ہے اور دو ہری میچ کٹ کر لی ہے اب ایک میں نے مکسنگ بول لیا ہے اس میں میں نے بارک والی سوجی لی ہے آپ موٹی بھی لے سکتے ہیں اب اس میں آدھا کپ سوجی لی ہے اور آدھا کپ ہی میں نے اس میں گہوں کا آٹا ڈالا ہے اور آدھا کپ اس میں دہی ڈالا ہے یہ تھوڑا کھٹا تھا اس لیے میں نے آدھا کپ ڈالا ہے اگر آپ کے پاس کھٹا نہ ہو تو آپ اس میں ایک کپ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم وزکر کی ساہتہ سے ملا لیں گے اب اس میں دیکھئے ہم آلو ڈالیں گے شملا مرچ ڈالیں گے پیاز ڈالیں گے اور اس میں ہری مرچ ڈالیں گے اگر آپ کے پاس گاجر پتہ گووی یا چکندر جو بھی کچھ ہو آپ اس میں بینس گرہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اس کو ہم میکس کریں گے آدھا کب ہم نے پانی لے لیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں آدھا کب دہی ڈالا ہے اگر آپ ایک کب دہی ڈالیں تو اس میں پانی کا استعمال نہ کریں دیکھئے اس کو ہم نے اچھے سے میکس کر لیا ہے میکس کر کے ہم اس میں تھوڑے سے بارک کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم اس میں اچھے سے میکس کر لیں گے اب اس کو ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے ڈھاک کر رکھ دیں گے جس سے سوزی ہماری اچھے سے پھول جائیں گی اب دیکھئے اسے ہم کھولیں گے اس میں تھوڑا سا کالی مرس پاوڈر ڈالیں گے half teaspoon جیرہ پاوڈر ڈالیں گے half teaspoon چیلی فلیکس ڈالیں گے one teaspoon چاٹ مسالہ ڈالیں گے one teaspoon نمک ڈالیں گے اور تھوڑا سا کٹا ہوا ہرادھنیا ڈالیں گے اور تھوڑی سی اس میں کلر کے لیے حلدی ڈالیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں اگر آپ کھانا چاہتے ہیں گرم مسالہ تو آپ اس میں گرم مسالے کا بھی استعمال جرور کریں اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہماری سبھی مسالے اس میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم چٹنی بنا لیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے سے میں نے فریش والا ناریل لیا ہے جس کا میں نے براؤن کور نہیں ہٹایا ہے اور دو چمچ اس میں دیکھئے جو بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں وہ ڈال دیے ہیں اس کی تھکنیس کے لیے تھوڑی سی میں نے ایک چمچ قریب املی اور ایک لہسن کی کلی ڈال دی ہے اور تین سے چار ہاری مرچی ڈالی ہیں تھوڑا سا اس میں ہارا دھنیا ڈالا ہے جو ڈنڈی سہیٹ میں نے اس میں ڈالا ہے ڈنڈیاں بلکل نارم ہیں تو اس میں میں نے اسی طریقے سے ڈال دیا ہے اب اس میں ہارف ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا جرورت کے حساب سے پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے دیکھئے ہم نے اسے اچھے سے گرائنڈ کر لیا ہے چٹنی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے اگر آپ اور کسی طرح کی چٹنی چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ اس چٹنی کا کامبینیشن بہت اچھا لگتا ہے اب دیکھئے پھر سے ہم اپنے بیٹر کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا بیٹر اچھا بلکل کلر بھی اس میں آ گیا ہے اب اس میں ہم اس کو اچھے سے تھوڑا سا اور مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑا ہارف ٹی سپون اس میں ہم کھانے والا سوڑھ ڈالیں گے اور جو بچا ہوا پانی تھا وہ اس سمیے پر ہم اس میں ڈال دیں گے اس طریقے سے ہم نے ہارف کپ دہی لیا تھا تو ہارف کپ ہم نے اس میں پانی کا استعمال کرا ہے اس کو ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے بیٹر ہمارا بلکل پرفیکٹ تیار ہے ایک پرائے پین یا توا کچھ بھی ہم گرم کرنے کے لیے رکھ دیں گے اس میں ون ٹی سپون اویل ڈالیں گے اور گرم ہو جانے پر اس میں ہم تھوڑا سا تلی ڈالیں گے تلی جب تھوڑی سی چٹک جائے گی تب اس پر ہم کرشلی سے دو چمچے بھر کر بیٹر ڈال دیں گے اور اس طریقے سے بلکل موٹا موٹا رہنے دیں گے اور اسے اسی طریقے سے ہمیں چھوڑنا ہے اس کو ہمیں ایک ڈھککن سے کور کرنا ہے دو منٹ کے لیے گیس کی فلیم کم کر کے اس کو ڈھاگ دیں گے اب دیکھئے اس طریقے سے ہمارا یہ تھوڑا تھوڑا سا ڈرائے سا ہم کو دکھائی دینے لگے گا اس طریقے سے ہمارا نیچے سے اس کا مطلب ہو گیا ہے اب اس کو ہم پلٹ دیں گے اور دوسری طرف سے بھی ہم اسے گولڈن کلر آنے تک سیکیں گے اس میں ہم ہم آئل کا استعمال بلکل نہیں کریں گے نہ ہی اسے ڈھاگ کر کریں گے پکائیں گے اس طریقے سے ہم تھوڑا اور الٹ پلٹ کر لیں گے اور ہمارا ناشتہ بن کر بلکل تیار ہو گیا ہے اس کو اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے مجھے کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتجار رہتا ہے تو اگر آپ کمنٹس کریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا اسی طریقے سے ہم دوسرا بھی اپنا ناشتہ بنا کر تیار کر لیں گے یہ ہیلڈی ناشتہ ہے اور بہت ہی فلپی ہے کافی سوفٹ ہے اور بہت جلدی بننے والا ہے آپ بچوں کے ٹیفن کے لیے اسے رات میں ہی بیٹر کو بنا کر رکھ دیں اور صبح فٹا فٹ بنا کر انہیں ٹیفن میں دے سکتے ہیں دیکھیں ہمارا دوسرا والا ناشتہ بھی بن کر تیار ہو گیا ہے اور اس کو بھی ہم اپنے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اسی طریقے سے ہم باقی ناشتے کو بھی بنا لیں گے یہ دیکھئے اس کے ساتھ ہم جو چٹنی بنائیے ہم نے اس کو ہم سرد کریں گے اس چٹنی کا کامبینیشن اس کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اگر چاہیں آپ تو اس کو سوس سے بھی کھا سکتے ہیں اور بچوں کے ٹیفن میں آپ جرور بنا کر ڈالیے گا بچے پورا ٹیفن اپنا چٹ کر کے ہی آئیں گے اور اس کی آواز آپ سن سکتے ہیں بہت اچھی اوپر سے کرسپی ہے اور اندر سے کافی سوفٹ ہے یہ میں آپ کو دیکھئے سے ٹوڑ کر بھی بتاتی ہوں کتنا سوفٹ ہے بہت اچھی اس میں جالی آئی ہے اور کافی اچھا روئی جیسا بن کر تیار ہوا ہے آپ کو دیکھنے سے ہی پتا لگ رہا ہوگا کہ ناشتہ ہمارا کیسا بن کر تیار ہوا ہے اتنا سوفٹ ہے بلکل روئی جیسا آپ کو دیکھ کر بلکل اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو آپ اس طریقے سے اس ناشتے کو جرور بنائیے بچوں کو بڑوں کو سبھی کو بہت پسند آنے والا ناشتہ ہے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو آپ اسے سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی نئی ویڈیو کے ساتھ بائی بائی تک کیر تھانکس فور وچین